بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدہ میں ہونے والی اس میٹنگ کا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے ان پی شریک تھے اور دونوں جباتوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی ہے اور موجودہ صورتحال پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرنے کے حوالے سے اور پھر شوک اور دوٹس کے حوالے سے کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کا یہ وفت موجود تھا وہاں پہ اور پھر دیگر کچھ اہم شخصیات کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں جاری ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ذکر کریں گے ڈی ایٹ سمیٹ سے ورچول خطاب کیا ہے اور موجودہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس پر کھل کر گفتگو بھی کی اور کچھ مطالبات بھی سامنے رکھے ہیں ڈی ایٹ ممالک کے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آج آئی ایس پی آر کے مطابق اور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا اور اتمنان کا اظہار کیا گیا جو مشکہ جاری ہے تو اس پہ بھی اس کا بھی ذکر آج پروگرام میں کریں گے سجادترین صاحب اس کے س آج انٹرا کوٹ میں اپیل دائر کر دی آئی کوٹ کے فیصلے کے خلاف اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بڑی متحرک ہے جب سے یہ شو کاؤز این پی کو گیا این پی نے خیال بات کہا آج پھر این پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی میٹنگ بھی تھی اور این پی نے کہا ہم نے تو کھلے انداز میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے تو اب کیا صورتحال بدلنے جاری ہے بڑے ہمیں نظر آ رہے کہ ملاقاتیں صرف پیپلز پارٹی کی این پ جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے آفتاب شرپ بہت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور کچھ پنجاب سے بھی ملاقاتیں جاری ہیں جن کا بھی ذکر نہیں کیا جارہا کچھ چیزیں پسے پردہ معاملات ہو رہے ہیں جو اندہ دو سے چار ہفتے یا چھ ہفتے میں منزر عام پر بھی آ جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اور این پی کو جب شوکاز نوٹس ملا اس کے بعد جو اچانک اپوزیشن کی سیاست ہے اس میں کروٹ آئی ایک تدیلی آئی اور اپوزیشن کی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی این پی آفتاب خان شرپاؤ کچھ اور جماعتیں جو ہیں وہ اب ایک نئے اتحاد کی جانب جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جو ملاقات نہیں ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اب جو بننے جا رہا ہے جس طرح جماعتوں سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں شاید یہ آخر کوئی انتخابی اتحاد کی شکل بھی اختیار کر جائے پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ کوئی معاملات کیے جائیں دوسری طرف جو ابھی تک پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پی ڈی ایم کو چھوڑنے جا رہے ہیں انہوں نے اتوار کو اپنی سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی کی جو فیصلے ہوں گے کہ کیا پی ڈی ایم میں رہنا ہے نہیں رہنا تو زیادہ تر میرے خلی امکان یہی ہے کہ سینٹرل اگزیکٹو کمیٹی یہی کہے گی کہ جی اپنی کوئی شوکاز نوٹس آ گئے ہیں اور ہمیں زیلی تنظیم سمجھا جا رہا ہے تو لہٰذا آپ پی پی ڈی ایم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے امکان یہی ہے کہ اس سے کوئی مختلف فیصلے آنے کیا کوئی مجھے نہیں لگتا ہے بسے آج سلیم مانڈوی والا نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کہیں نہیں جا رہی پی ڈی ایم اپنا رول پلے کرے گی پاکستان پیپس پارٹی بھی اس کے ساتھ ہوگی اور یہ بیٹھ کر معاملات تحق کر لیں گے تحفظات دور کر لیے جائیں گے یہ ان کی جانب سے ایک رہی سانی ہے دیکھیں میں آپ کو اوارت کروں یہ جتنے لوگ ہیں نا چاہے یہ تسلیم مانڈوی والا ہوں اور دو چار اور لوگ بھی ہیں یہ اپنا بیان تو دے سکتے ہیں لیکن ان کو جو آگے چلنا ہے اور آگے جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرنے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں اسی دن فیصلہ کر چکے تھے جس دن انہوں نے پی ڈی ایم میں خطاب کیا تھا اور ان کی خطاب سے یہ بلکل واضح ہو گیا تھا کہ آپ وہ اپوزیشن کی اس طرح سیاست نہیں کرنا چاہیں جس طرح مسلم لیگ نون یا مولانا فضل اور ایمان کرنا چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپرز پارٹی نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ ہم پارلیمان کے اندر رہیں اور پارلیمان کے اندر رہ کر ہم سیاست کریں پیپرز پارٹی سڑکوں پر بھی آنے کے لیے تیار ہے لیکن اچانک اسطیفوں کا معاملہ آ گیا ہے کہ اسطیفوں کو ان کے ساتھ بلاول بٹو نے خود کہا کے نتھی کر دیا گیا اور اس کے علاوہ پیپرز پارٹی کی جانب سے یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جناب جو دھرنائی ہم نے تو تیاری کی ہوئی تھی نون لیگ نے تو کوئی تیاری نہیں کی تھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اب مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کچھ پسے پردہ جو چیزیں تہہ ہو رہی ہیں اس کے مطابق کوئی نئے صف بندیاں کی جا رہی ہیں اور ان صف بندیوں میں مولانا فضل اور ایمان اور مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون میں بھی محترمہ مریم نواز کا جو پوائنٹ آ ویو ہے یا بیانی ہے وہ ایک طرف ہیں باقی مسلم لیگ والے کچھ ہیں جو ان کا شاید وہ مخالفت نہ کرتے ہوں کچھ کہتے نہ لیکن وہ پوری طرح محترمہ مریم نواز یا ممیہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے کوئی متفق نہیں ہیں کہ اتنا ہم جو ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ترین صاحب کے نون لیگ میں بھی تقسیم ہو سکتی ہے وہ تقسیم جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے حمزہ شہباز شہباز شریف صاحب کا ایک بیانی ہے ازائر امیہ صاحب کا ایک بیانی ہے تو اب صورتحال اس صحب بندی میں نون لیگ کسی اور شکل میں شامل ہوگی وہ جو شین نکالنے کی بات شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف کا اپنا بیانی ہے اور نواز شریف کا اپنا بیانی ہے اور دونوں میں بہت فرق ہے اسی طرح مریم نواز جو ہے وہ اپنے والد میاں نواز شریف کے بیانی کو فالو کرتی ہیں اور وہی آگے لے کے چلتی ہیں جبکہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنے والد کے بیانیے کو آگے لے کے چلتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا اسی طرح یہی بیانیہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اختلاف کرنے ہیں لیکن وہ ابھی یہ کوئی شین بنانے والی بات میرے خیال درست نہیں ابھی یہ درست نہیں کہا جا سکتا چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے معروف رہنمہ بہرامن تنگی صاحب محرصت موجود ہیں بہت شکریہ تنگی صاحب وقت دینے کا آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اے این پی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وفت کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اے این پی نے کہا کہ ہم نے کھل کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو شو کاؤز بھیجا گیا بنیادی طور پر ہمیں زیلی تنظیم سمجھا جا رہا ہے زیلی جمال سمجھا جا رہا ہے تو یہ شکایات تو سامنے آ رہی ہیں میرا سوال یہ ہے تنگی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بڑی متحرک ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چھتری تلے نئی صفبندی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے روزی اول سے یہ کہا تھا کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اور میرے چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب نے عوض کی وقت بھی کہا تھا اور پھر جب مولانا صاحب نے انڈیویجویل کیپسٹی میں لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا تو اسی وقت بھی میرے چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب رہبر کمیٹی کی پلیٹ فارم سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے اور ایک پچھ پہ ہوکے آگے بڑھنا چاہیے آپ لاکڈاؤن کا فیصلہ واپس لے لی آپ اکیلے میں فیصلے نہ کریں اس لیے کہ جب آپ اپوزیشن کرتے ہیں تو اپوزیشن میں رہبر کمیٹی موجود ہیں اور آپ ایک جمعہ نہ سمجھیں جن علماء اسلام کے آپ سربراہ ضرور ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ظالم ہوں سے چھتا رہا لیں تو یہ وقت نہیں ہے جو ہوا وہ ناکاندی کی طرف چلا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے پہلا جو مولانا صاحب کا فیصلہ تھا ہنے تمزور کیا پھر جب پیڈی ایم کا پیڈی ایم موجود میں ہے تو پیڈی ایم نے بھی کچھ تمام لیڈرشپ نے زیرنی الیکشن سے بائیکارٹ کیا اور سیلٹ کے الیکشن سے بھی بائیکارٹ کیا لیکن میرے کرمین نے کہا کہ نہیں ہمیں پارلیمان کے پلور سے اور پارلیمان کے باہر اس نالائک ناسمجھ اور سیلیکٹیو پرائی منسٹر سے چھتکارہ تب لیں گے جب ہم پارلیمان میں بھی موجود ہوں اور پارلیمان سے باہر روز بھی بھی ہم مقابلہ کریں اب یہ پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو جو شوقاز نوٹیس دیا گیا تو کیا یہ ہم جمعیت المحسلان کی زیرے تنظیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے جس نے ملک کے لئے اور جمہوریت کے لئے بہت بڑے قربانیاں دی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے اس ملک کے لئے بہت بڑا خون بہایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ڈیم کے پلیٹ فارم سے مولانا پلو رامان صاحب مرے تھے ان کو کنسیسز زیولت کرنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ وہ جوڑ کے سیاست کرے ان کو چاہیے کہ وہ جوڑ کے سیاست کر کے آگے پڑے اور پھر کس کے کہنے پر لان مارچ کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی مستقبل کا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پی ڈیم کے ساتھ رہیں گے آپ لوگ ایل پی نے تو الویدا کہہ دیا یا صورتحال مختلف ہو سکتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپس پارٹی کا مستقبل اور پاکستان پیپس پارٹی کا رول پورے دنیا کے سامنے ہے کہ جب بھی عوام کی بات ہو ملک کی بات ہو عوام کی اداروں کی بات ہو تو پاکستان پیپس پارٹی اپنا رول پلے کریں گے لیکن جو پی ڈیم کا مستقبل ہے وہ پی ڈیم کا مستقبل جو جس نے شوکاز نوٹس دی ہے وہ معافی مانگ لیں وہ شوکاز نوٹس معافی مانگ لیں بہرہ منتوں کی صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی رہا قیمتی وقت دیا ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے وزیراعظم نے آج ڈی ایٹ ممالک سے ورچول خطاب کیا ہے اور اس میں وزیراعظم کا یہ کہنا تھا معیشت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑے مسائل ہوئے ہیں کرونا میں تو دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے قرضے جو ہے وہ معاف کر دے تو سجاد ترین صاحب آج وزیراعظم کی یہ مشاورت پہلی مرتبہ نہیں اس سے پہلے یون میں بھی گفتگو کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی مختلی سمیٹ سے جب خطاب کرتے ہیں تو وہ ترقی آفتہ ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے قرض معاف کر دیے جائیں موجودہ معاشی صورتحال اور کرونا کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے بعد تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریسپونس آسکتا ہے دیکھیں میں آپ کو ارج کروں تو یہ جو شرمایہ دارانہ دنیا ہے نا یہ ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی قرضیں معاف کر دیں گے ایسا تو نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو غریب ممالک ہیں ان کو کم کم رلیف ملنا چاہیے کیونکہ ہماری دیکھیں پوری دنیا کی معاشی صورتحال اس پر بہت منفی اثرات پڑھیں ہیں کرونا کی وجہ سے ہم ایک پہلے ہی غریب ملک ہیں ہمارے ہاں غربت بے روزگاری اور مہنگائی بہت زیادہ ہے اوپر سے کرونا آگیا ہے کرونا کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ کا نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے ہمارا تعلیم کا تو پوری دنیا میں ہوا ہے لیکن دنیا میں پھر کچھ سہولیات ہیں کوئی آن لائن کی ہمارے ہاں آن لائن جو ہیں وہ کچھ بڑے شہروں میں تو ہیں لیکن جو قربو جوار کے علاقے ہیں جو دہی ایریے ہیں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کوئی سہولت نہیں ہے وہاں لائٹ نہیں ہے اگر لائٹ ہے تو جناب نیٹ کا کوئی پرابلم آگیا ہے اور پھر آپ کو میں عرض کروں کہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو میاں والی کا حلقہ ہے میاں والی کے حلقے میں آپ ابھی ٹیلی فون ملائیں وہاں کسی آدمی کو تو نہیں ملے گا کیونکہ وہاں بوسٹر نہیں ہیں اور وہاں اگر بوسٹر نہیں ہے سگنل نہیں ہے چار چار گھنٹے آپ انتظار کرتے رہیں اس وہاں نیٹ کی کیا سہولت ہوگی تو جو پرائم منسٹر عمران خان کا حلقہ ہے وہاں یہ صورتحال ہے تو باقی جو لوگ ہیں ان کے ہاں کیا صورتحال ہوگی دیرہ غازی خان ہے تھرپارکر ہے بدین ہے بیشمار علاقی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل ان کو برداش کرنے کے لیے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے جو سرمایہ دار ملک ہیں جو سرمایہ والے ملک ہیں ترقی آفتہ ملک ہیں ان سے پرائم منسٹر گائے بگائے یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کرزوں کا کوئی مسئلہ ہمارا حل کیا جائے یا ان کو کم از کم کچھ عرصے کے لیے روک ہی دیا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کسٹیں نہ دیں اور وہی پیسہ جو ہم ان کو دیتے ہیں اپنے غریب عمام پر لگو ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی سوچ ہے یہ بڑا ریلیف ہوگا اگر ایسا ہو جائے کیونکہ ہماری جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے معاشی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے اور آنے والے دنوں کے لیے جو ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی پیشنگ ہوئی ہیں نہیں ہو رہی جتنے مائرے معیشت ہیں چاہے ڈکٹر کاثر بنگالی ہو حفیظ پاشا صاحب وہ باقی لوگ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گائے بگائے باتچیت ہوتی رہتی ہے جمعہ وردن بہت طویل پچھلے جو میں جو ہے گفتگو ہوئی ڈکٹر کاثر بنگالی سے تو انہوں نے جو نقشہ چھینچہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ مشکلات کا ہے تو اس کے لیے اگر ہمیں کو رلیف مل جائے ان کرزوں کی مد میں کچھ ہماری کسٹیں جو ہیں وہ کوئی بریش ڈولنگ ہو جائے یا ہمیں کچھ عرصے کے لیے وہ کسٹیں ادھا نہ کرنی پڑیں تو اس سے ہم آگے جا سکتے ہیں ورنہ یقین مانیں کہ ہماری صورتحال اچھی نہیں ہے ابھی آپ کو میں ایک عرص کروں کہ ابھی رمضان میں کم از کم ایک ہفتہ باقی ہے آپ مارکیٹ میں آج میں گیا ہوا تھا آپ تو مارکیٹ میں جاتے نہیں ہیں مارکیٹ میں آج گیا ہوا تھا نکی صاحب آپ یقین کریں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے جب رمضان آئے گا روزے لوگ رکھ رہے ہوں گے اور غریب آدمی جو ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہوں گی اوپر سے کرونے کے جیسے روزگار کا بہت پرابلم ہو گیا ہے تو حکومت کو مہنگائی کا طفان جو آنے والا ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کرنے چاہیے بات وہ آتو کہا ہے پہلے ترین صاحب ویسے بقول آپ کے میں تو نہیں جاتا مارکیٹ آپ جاتے ہیں لیکن آپ سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا صورتحال ہے مہنگائی کا طفان تو مارکیٹ میں آ چکا ہے یہ جو چینی کی قیمت انہوں نے کہا کہ ہم نے تیہ کر دی اسی روپے وہ کا الکورٹ کا بھی حکم سامنے آیا کہ جناب اسی روپے فی کلو پجاب میں بیچی جائے یا اوورال ظاہر ہے وہ حکم لاغو ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود ایک سو پانچ سے کم تو کہیں پہ بھی دکانداروں نے کیا کیا ہوئے اگر آپ ان کو کہیں جی گورنمنٹ کا یہ ریٹ ہے تو وہ کہتے ہیں جہاں سے ملتا ہے آپ لے لو ٹھیک ہے جی اور اگر آپ ان کی منمرزی کے ریٹ دے دیں ایک سو دس ایک سو پندرہ تو وہ آپ کو فوراں جو ہے وہ انہوں نے پیک بنایا ہوئے ہیں پورے شاپر بنا کے دو کلو پانچ کلو ڈھائی کلو جتنی آپ کو ضرور تو وہ آپ کو نکال کے دراز سے دے دیں گے اگر آپ کہیں جی اسی روید ہوگا تھا جی چینی ہے ہی نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں چینی کا کوئی ایسا نہ ہو کہ رمضان میں کوئی بہران پیدا ہو جائے کوئی یہ صورت ہے ہم نکل گئے اس طرف بات آپ کر رہے تھے کہ پرائیم نیسٹر کی خطاب کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم نیسٹر عمران خان نے بلکل ٹھیک بات کہی ہے یہ جو سرمایہ دار دنیا اس کو ہمارا خیال لکھنا چاہیے ہم جیسے بہت جو غریب ملک ہیں ان کا خیال لکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو غریب عوام ہیں ان کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے سجادہ ترین صاحب کیا یہ جو جن سرمایہ دارہ ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں جن ترقی آفتہ ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ افریقہ کے جنگلات میں لوگ کیسے رہتے ہیں کہاں پہ کیا غربت ہے ساتھ چلائی جائیں اور پھر ایک گلوبل ویلیج کا کنسپٹ آیا گلوبل ورڈ کا سوال یہ ہے اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پایا آج ہمارے وزیراعظم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات درست ایسا ہونا چاہیے مگر یہ چاہیے کہ حد تک رہے گا پریکٹیکلی تو ایسا نظر نہیں آرہا لیکن اس میں کچھ جب آپ نے تاریخ پہر آپ کی نظر ہے آپ نے دیکھا کہ جب یہ صورتحال بنتی ہے اور کوئی ایکسٹریم آتی ہے تو پھر متبادر راستے بھی تلاش کیے جاتے ہیں تو کیا پھر اس جانب ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں بالخصوص خیطے کے ممالک جو ہیں ہمارے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ اس میں کوئی دو رہے نہیں ہیں کہ آپ نے جو بات کی یہ سرمایہ دار جتنے ملک ہیں ان کو پتہ ہے کہ افریقہ میں لوگ کیسے رہتے ہیں پاکستان میں کیسے رہتے ہیں یہ ہمارے پورے بھرے سغیر میں کیسے رہتے ہیں یہ پتہ ہے ان کو میں آپ کو ارز کروں کہ انہوں نے بھی تو منافعہ ہے وہ ہم سے ہی کمانا ہے انہوں نے ان کی جو دولت ہے اور ان کی جو ترقی ہے یہ غریب ممالک جتنا وہ خون چوستے ہیں اسی وجہ سے ہے لیکن اس کے باوجود ان کو کم از کم یہ بتانا تو پڑتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو آپ نے خطے کی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا خطہ اب ترقی کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب بیان کئی دفعہ میں نے دور آیا انہوں نے کہا تھا اب جو اہد ہے وہ یہ اہد نہیں کہ ملک ترقی کرتے ہیں اب خطے ترقی کرتے ہیں تو جیسے اب دیکھیں ایران میں چائنہ نے بہت بڑی سرمایہ کاری کر دی اور پچیس سال کا معایدہ ہو گیا ہے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے چائنہ کے ساتھ ہم سی پیک میں ہیں پھر یہی جو ایران میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اسی سرمایہ کاری نے ایک دفعہ امریکہ کو ہلا کے رکھ دی ہے اور امریکہ اب ویانہ میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں امریکہ اب واپسی کے جو ان کے ساتھ رہیں تلاش کر رہا تھا ایران کے ساتھ اس میں واپس آنا چاہتا ہے اس کے لیے رہیں تلاش کر رہا ہے بلکل یہ ضروری ہے امریک حال میں جب یہ خود ترقی پذیر ممالک خود آپس میں بیٹھ کر کچھ معاملات تیہ کریں تو اس صورتحال بہتری کی جانب گمزن ہو سکتی ہے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں علاقائی سلامتی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اس کے علاوہ جو مشکیں جاری ہیں ان کی کارکردگی کہاں بھی صورتحال کو دیکھا گیا اور پھر جو اس وقت پیشرفت ہو رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو بھی زیر بحث لائے گیا سیاتھ ترین صاحب آج کی کور کمانڈرز کانفرنس موجودہ خیطے میں جو حالات ہیں اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں ظاہر اتمنان کا اظہار کیا گیا اور یقینی پوری قوم کو اتمنان ہے کہ اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہتر ہے مگر ظاہر ہے ان دشتہ دنوں میں جیسے کہ وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے روس کے اس سے پہلے جو صورتحال ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اور پھر ہماری مشرقی سردوں کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اس میں پاک فوج پھر اس دفعہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو ڈی جی ایم اوز کا جو معادہ ہوا تھا دوزار اکیس میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے پھر ایل او سی کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایل او سی پہ کیا ہو رہا ہے پھر باقی جو سردیں ہیں ان پر اس کے علاوہ ملک کی جو اندرونی سیاسی اندرونی جو صورتحال ہے داخلی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ایک مشاورت کر کے ایک پلین بنا کے ایک موقف اختیار کر کے حکومت پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو پیش کیا جاتا ہے کیونکہ فرنٹ سیٹ پہ تو پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہوئے نا تو وزیراعظم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے پاک فوج کا یہ موقف ہے دشمن کے یہ پھر یہ بھی یقیناً کورکومانٹر میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہوگا اغانستان ہم یہ چاہتے ہیں کہ اغانستان میں جو ہے امن ہو کیونکہ اغانستان میں امن ہونے کا مطلب یہ ہے پاکستان میں امن اغانستان کے حالات اگر خراب ہوں تو انس کا پاکستان میں بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں ماضی میں میں جانا نہیں چاہتا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال یہ ہے اس کے حالے پھر فینسنگ بھی ہوئی اب اغانستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ جو ٹرمپ انتظامیہ تھی انہوں نے طالبان کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے جو وائیڈن آئے ہیں اب وہ وقت مانگ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے طالبان کی لیڈرشپ اور امریکنز کے درمیان کچھ غلط فہمییں کہلیں خراب بھی ہو سکتی ہے جیسے آج آپ نے دیکھا ہوگا کابل ائرپورٹ کی جو صورتحال تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا میرے خیال اس میں ڈسکس کی گئی ہوں گی اس میں دیکھا گیا ہوگا پھر یہ بھی ہے کہ اگر امریکنز وہاں سے جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا اور اگر امریکنز نہیں جاتے تو اس کے بعد جو صورتحال بنے گی اس کا کیا ہوگا یہ ساری اہم میں سمجھتا ہوں میڈیا کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کچھ نہیں بتائی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساری ملکی اسلامتی کے جو معاملات ہیں یہ کورکمارر میٹنگز میں ان کا جہزہ لیا جاتا ہے دشمن کے جو ازائم ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پھر باقی جو دوست ممالک سے تعلقات ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ روس کا جو ہے وہ یہاں وزیر خارج آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مطلب یہاں باتچیت کی پروسی ممالک جو ہیں افغانستان کے علاوہ ایران ہے ہمارے ساتھ ایران کی جو امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہے باتچیت اور پھر اس میں جو ان کا ایک معاہدہ سے امریکہ ٹرمپ نکل گئے تھے اب وہ واپس آ رہے ہیں وائنہ میں جو اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں یورپی یونین اور ممالک بیٹھے ہیں امریکن ڈیلیگیشن باہر بیٹھا رہا ہے ان کو نہیں آنے دیا ایرانی ڈیلیشپ نے اور ایرانی ڈیلیگیشن نے کہا جی یہ تو ممبری نہیں یہ کیسے آگیا اس کے باوجود باہر بیٹھا رہا اور ترجمان جو ہے وائٹ ہاؤس کی اس نے یہ کہا کہ ہمارا وہاں گیا ہے جی ڈیلیگیشن اور ہم دوستوں سے اور اپنے اتحادیوں سے مشورہ کر رہے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اس میں جائزہ لیا جاتا ہے ملک کی سلامتی سب سے اہم ہے کیونکہ ملک ہوتا ہے تو ہم سیاست بھی کرتے ہیں چینل بھی چلاتے ہیں سب پوچھ کرتے ہیں اچھا داخلی سطح کی آپ نے بات کی اس میں جو خیبر پخترخام ازلاعظم کیے گئے تھے اس کی سیکیورٹی کی صورت آپ کو بتا ہے ماضی میں بڑی دگر گو رہی ہے اس پر بڑا کنٹرول آسل کر لیا گیا ہے اس کی سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں جائزہ لیا گیا ہے اس صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کچھ آئینی اور قانونی پیجیدگیاں تھیں کچھ لوکل گروپس کے بھی معاملات تھے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ وہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چند سال پہلے وہ جو صورتحال تھی وہ اچھی نہیں تھی اور وہاں مختلف دہشتگرد جو ہے وہ پناہ لیا کرتے تھے اور یہاں پاکستان کے مختلف شہری علاقوں میں آکے وہ وارداتیں بھی کیا کرتے تھے اور ایک زمانے میں تو آپ کو یاد ہو کہ اس دن خبر مطلب کوئی خبر ہوتی تھی کہ جی آج کوئی دھماکہ نہیں ہوا ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے رہتے تھے اس علاقے کو پاک فوج نے بلکل کلیر کیا پاک کیا اب پاک فوج وہاں موجود ہے جب تک کہ سیول انتظامیاں اور سیول فورس جو ہیں پالیس ہے باقی جو سکورٹی کے ادارے ہیں جو گومت اکومت پاکستان سیول انسائٹ پر ہے وہاں پر جب تک وہ پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکتے پوری طرح معاملات کو ہنڈل نہیں کر سکتے وہ اس کو ایسے علاقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پاک فوج نے جو علاقہ کلیر کیا ہے وہاں اگر پاک فوج وہاں سے واپس آتی ہے اور وہ پالیس کی ابھی آپ کو پالیس کی کیپسٹی کا تو آپ کو بتایا یہ پالیس میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے پنجاب کی پالیس دیکھ لیں کیپی کی پالیس کی بھی کوئی اتنی کیپسٹی نہیں ہے تو ابھی جب تک پالیس ٹرین نہیں ہوتی اور پالیس جو ہے وہ سکورٹی نہیں سنبھالتی اس وقت تک ان ایریاز کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا جب پالیس ٹرین ہو جائے گی اور پالیس ان علاقوں میں کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے گی پھر اس کے بعد میرے خیال میں وہ ہوں گے اس وقت تک تو فوج وہاں رہے گی وہاں رہے گی اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا حد جو ہے ستام پذیر روایت عزاز دکھی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ